ساتھ موجود ہے عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر یہ جامعہ ترمزی ہے یہ کوئی سٹوری بگنی میں سنا رہا آپ کو مسند احمد میں صحیح صندق کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز ابن جبل سے فرمایا ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تمہیں سولی پہ جھڑھا دیا جائے تمہیں آگ میں جنا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ماز نماز بھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی کتنا کرٹیکلی شوڑ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور ربی ابن خلف کے ساتھ والی آزو باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کریں والی آزو باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک اہم آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوال ہے اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو منیج کرنا مشکل ہوگی ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئے یہ حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہے اور میں یہ بڑے یعنی بسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبللی کی حیثیت سے یہ بات کروں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ آئی ہے اور ان کی رکھتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض حصر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو فرض ہیں مغرب کے تین کہ ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہے باقی جنہ گھر پاؤ گے انہاں مٹھا وہ ساری نفلی عبادت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کے بھی بتائیں اور مہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے سیدہ عم سلمانے سیدہ عم حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ سنت موقعہ جس نے یہ پڑھیں اسے جنت میں محل ملے گا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے علاوے ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقعہ ہے مسجدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑے ہے سنت ہے لیکن تاقیدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاقیدی ہیں ان کی کاؤنٹیبلیٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سنت بیدعوت میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتا ہی نکل آئے گی تو اللہ طرف ہم آئے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتا ہی پوری ہو جائے گی ادر ویس اکاؤنٹیبلیٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز فرض نماز کو قائم رکھ پھر فرمایا فرض زکاة ادا کر فرض روزے دے روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ ہاتھ جس وقت فرض نہیں ہوا تھی وہ زندگی میں اگمار ہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گئے کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا صرف فرض روزے ہی رکھوں گا اب روزہ اور زکاة میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو حضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتا وہ نفلی ہے اسی طریقے سے زکاة تو صرف اڑائی فیصد ہے باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں کوئی شخص نہیں کہتا ہے کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی اُلٹا یہ کہتے ہیں اور بس جی زکاة دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بارہ رکھتے ہیں بھی سنت موقع بیچ میں ریسیڈ دیتے ہیں وہ بھی صرف فضیلت ہے توٹل سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار اشاء یہ میں کوئی اپنے لئے گراؤن نہیں بنا رہا میں تو الحمدللہ اس قلاعہ بھی دفلی عبادت کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کیلئے لوگوں کو دین ایسا مشکلہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا